مجھے ایسا سوال کرتے ہیں جنہیں آقا سب سب اس کا جواب دیتے ہیں یہودیوں میں سے بہت سارے یہودی حضور علیہ السلام تسلیم کو نبی ماننے لگتے ہیں عیسائی بھی کچھ نبی ماننے لگتے ہیں لیکن جو خراب ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے وہ ابھی بھی اس بات پر اڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ نبی نہیں ہے اور انہیں تعاوت دیتے ہیں کہ آپ یا تو یہودی بچ جائیں یا تو یہ ایسائی بچ جائیں تو اللہ رب العزت نے یہاں آیت نمبر 137 میں اور آیت نمبر 136 میں ساکھ لفظوں میں اللہ نے فرمایا کہ مومن وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنا رد مانے اس کے بعد میرے آخری نبی کو اپنا رسول مانے یعنی حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے ان کے دین پر چلے انہیں نبی مانے اور تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لے یہ تین چیزیں قرآن پاپ میں بیان کر کے رب نے فرمایا اگر تم ان تین چیزوں پر عمل کرتے ہو فقدیتا داؤ تو ہدایت پا جاؤ گے اور اگر نہیں کرو گے وَإِن تَوَلَّوْ تم پیچھے ہٹو گے فَإِنَّمَا أُمْ فِي شِقَا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ تم اسلام قبول نہ کر کے اپنے آبی کو تکلیل میں ڈالو گے کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا تمہارا خود کا نقصان ہوگا آگے اللہ فرماتا ہے فَسَيَفِيقَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ سَمِيُّ الْعَلِي اگر یہ لوگ آپ کو پتلیل دینے کی کوشش کرے گی تو آپ گبرائیں نہ فکر نہ کریں ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں وَهُوَ سَمِيُّ الْعَلِي اللہ نے اپنی صفت بتائی رب سنتا ہے مگر کان نہیں ہے ہماری طرح رب دیکھتا ہے مگر آنکھیں نہیں ہیں ہماری طرح رب کہتا بھی ہے مگر ہماری طرح اس کی زبان ہے رب جانتا بھی ہے مگر اس طرح نہیں جانتا جس طرح سے ہم جانتے ہیں دماغ لگا ہے اس کی شان بہت بلند ہے اب یہاں پر ایک اور آگے یہاں پر بات بتائی گئی وہ یہ کہ جتنے عیسائی تھے جب کوئی عیسائی بننے آتا یا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو جب بچہ سانت سال کا ہو جاتا تو عیسائیوں نے ایک پانی کا ہوس تیار کیا تھا اس میں انہوں نے پانی ڈال کر اس کے اندر زرد رنگ ڈالا تھا پیلا کلر یا پھر زافرانی کلر یا پھر پیلا کلر اسے ٹال کر انہوں نے اس پانی میں ملا کر اسے پیلا بنا دیا اور جب بچہ سانتوی سال میں پہنچ جاتا ہے یعنی اس کے عمر سانت سال یہ ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ اس بچے کو چرچ ملاتے ہیں آج چرچ کہتے ہیں لاتے اور لانے کے بعد جو وہاں پر ان کا فادر ہوتا ہے کیونکہ آج عیسائی عیسائیوں کے جو استاد ہوتے ہیں جو عیسائیوں کے مذہبی پیشواہ ہوتے ہیں انہیں فادر کہا جاتا ہے بہرہ تو اس چرچ میں گرجہ گھر میں اُن کھانے میں جو بھی ہوتے جو ذمہ دار ہوتے اور ان تمام عیسائیوں میں جو تمام عیسائیوں میں بڑا مذہبی لیٹر ہوتا اس کے پاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بچے کو آپ عیسائی بنا لیجی اس کے بعد وہ کچھ باتیں پڑھتا کچھ من بناتا اپنے موں میں اور اس کے بعد اس پہ دم کرتا اور اس بچے کو اسی حوز میں دو سے تین مرتبہ پانی میں ڈبایا جاتا ہے اسی کو بردسمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بردسمہ کہتے ہیں اس کے بعد جب اسے نہلا دیا جاتا اور پھر کچھ پڑھتا اس میں ڈب کیا جاتا تو عیسائیوں کا جو مذہبی لیڈر ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اب یہ پکہ عیسی علیہ السلام کے نام پر اپنے آپ کو فیدہ کرنے والا بن گیا یہ پکہ عیسائی بن گیا اسی طرح سے کچھ لوگ جب آتے کہ اب ہمیں عیسائی بنا لیجیے ہم اپنے آپ کو عیسی علیہ السلام کی خدمت میں واقف کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح سے غسلے دیتے ہیں جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ پانی کا معاملہ کیا ہے اس پانی کی حقیقت کیا ہے تو وہ کہا کر دیتے اس کا نام مائے معمودیہ ہے یعنی یہ ایسا پانی ہے اس کا نام معمودیہ ہے اور اس میں عیسی علیہ السلام کے غسل کا پانی ملایا گیا ہے کیا کہتے ہو عیسی علیہ السلام کے غسل کا پانی ملایا گیا ہے اب جو بھی اس میں غسل کرے گا وہ عیسی علیہ السلام کے بدل کی برکتوں کو لے لے گا یہ کہہ کر کے وہ لوگوں کو اس میں میلایا کرتے ہیں جہانا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کوئی عیسائی بننے جاتا ہے تو اسے اسی طرح سے عثمانی میں اسے دبا کر تین سے چار پر دکتی لگا کر اسے نکالا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے سند دی جاتی ہے مسلمان جب کوئی بڑھتا ہے تو اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے اسے غسل کر آیا جاتا ہے اسے اچھا کپڑا پہنایا جاتا ہے اور کلمہ پڑھا کر اسے اسلام کے داخل کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہر مذہب کے اپنے اپنے طریقے ہیں جو انہوں نے ایجاد کر رکھیں لیکن اسلام یہ وہ مذہبیں کہ آخری نبی حضور علیہ السلام نے جب بھی کسی کو کلمہ پڑھایا تو خرافات یا آل فل حرکت کر کے نہیں بلکہ اللہ کا نام لے کر اسلام کے دائرے میں اس کے داخل کر کیونکہ اللہ کے نام سے بڑھتر اور پہتر اور برکت والا نام کسی کا نام نہیں بہرحال یہ وہ کام کیا کرتے تھے پھر یہ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے جب مسلمانوں نے پوچھا کی کیا ہے صحابہ نے پوچھا تو کہا کرتے تھے کہ یہ رنگ ایسا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بدن میں لگا تھا اور آپ نے غسل کیا دو پانیس میں جب آئیں تو اس رنگ میں رنگ ہوگے تو تم یقیلت کی عیسائی بن جاؤگے پک کے مومن بن جاؤگے پک کے کامل بن جاؤگے حضرت عبداللہ اتنے افعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرماتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام کی امت نے مرتبہ حضرت موسی علیہ السلام کو پوچھا کہ اے موسی علیہ السلام آپ بتائیں کیا آپ کا رب رنگ کرتا ہے تو موسی علیہ السلام نے اپنے موم سے کہا اے میری قوم میرے رب کا مذاب نہ بناو وہ میرا بھی پالن آرہ ہے تمہارا بھی پالن آرہ ہے اس سے ڈلو اس کے عذاب سے ڈلو غیر سے آواز آئی اے موسیٰ تم انہیں یہ نہ کہو انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو حضرت موسی علیہ السلام نے اس کے اے مولا انہوں نے کہا ایک پوچھا ہے اے موسیٰ کیا آپ کا رب رنگ کرتا ہے کیا جواب دوں تو غیر سے آواز آئے اے موسیٰ انہیں کہو یہاں میرا رب سیاہ سرخ سفید ہر طرح کا رنگ کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دی اور پھر اسی واقعے اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن پاک میں پہلے پارے میں آیت نمبر ایک سو ہانتیس میں بیان فرمایا سبغت اللہ اللہ کرم یہ اللہ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے آدمی جب خوبصورت ہوتا ہے تو اسے حسین و جمیل بہا جاتا ہے اور یہاں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ مطلب یہ کہ جو اللہ کے رنگوں میں رنگ جاتا ہے وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل بن جاتا ہے اس کا چہرہ بھی حسن و جمال والا ہو جاتا ہے اس کا دل بھی حسن و جمال والا ہو جاتا ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کیسے رنگ کرتا اپنے بندوں کو تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی زمان مبارک سے صحابہ کو اور تمام مسلمانوں کو کہا کہ کہہ دو کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین میں رنگ دیا اللہ کے دین کا رنگ ہمارے ظاہر پر بھی چڑھ گیا ہے ہمارے باطت پر بھی چڑھ گیا ہے ہماری زمان پر بھی چڑھ گیا ہے ہمارے دل پر بھی چڑھ گیا ہے ہم وہی بولیں گے جو رب کی برزی ہوگی ہم وہی کریں گے جو رب کہے گا اور یہ ایسا رنگ ہے کہ جس رنگ میں رننے کے بعد ہمارا دل اور ہمارا دماغ یہ دو دو بھی مطمئن ہو گیا ہے اور ہم اس کے بتوالے ہو گئے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندے کھڑے ہیں ہم اپنے وضاقتہ سے شکل و صورت سے لباس سے اخلاق و آداب سے چال جلد سے رنگ ڈھنگ ان تمام چیزوں میں ہمیں ہمارے رب کا جلوہ ہی نظر آتا ہے ہم تمہارے رنگ میں رنگنے والے نہیں ظاہری رنگ ہے اور چلا جائے گا تم پانی میں دعا کر کے کسی کو بدن میں پیلا کر لگا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یہ آج ہے کر لکل جائے گا اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن ایمان کا رنگ ایسا ہے جو ہم نے اپنے دل پر لگا لیا ہے چڑھا لیا ہے یہ ایسا پکا کلر ہے یہ ایسا مصبوط رنگ ہے یہ کبھی بھی نہ جھلنے والا ہے نہ مٹنے والا ہے تو وہ مصبوط رنگ ہے یا یہ مصبوط رنگ ہے اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاپا فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہیں کہے ہمارے دیل میں آ جاؤ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ تو اسے یہ کہو کہ ہم نے اللہ کی دیل کو قبول کر کے اس کے رنگ میں ہم اپنے آپ کو رنگ چکے ہیں اب ہمیں نہ دنیا کے آرزی رنگ کی ضرورت ہے نہ ملاوٹی رنگ کی ضرورت ہے نہ کچھ رنگ کی ضرورت ہے ہمارا ایمان پک کے رنگ میں رنگ چکا ہے اور اب اس دل پر اور کوئی رنگ نہ چڑھ سکتا ہے اور نہ یہ دل کوئی دوسرا رنگ کو بھول کر سکتا ہے اب آپ دیکھئے یہ رنگ کی بات چلی کہ یہ آپ کو مفصلیل کرام کرماتے ہیں یہ کوئی کہ ظاہری رنگ کا اثر ہمارے آزا پر ہوتا ہے ہمارے جسم پر ہوتا ہے اسی طرح سے فلسفہ کا رنگ آقیوں پر چڑھ جاتا ہے اسی طرح سے اتعاد اور خرافات اور ناجائز رسموں کا رنگ وہم اور غمان پر چڑھ جاتا ہے اسی طرح سے دین کا رنگ اس کی عادت پر پڑھ جاتا ہے اور دنیا کا رنگ محبت پر پڑھ جاتا ہے اور محبت کا رنگ یہ شہرت پر پڑھ جاتا ہے حکومت کا رنگ محال پر اور اعتدار پر پڑھ جاتا ہے اور یہ سارے رنگ ایسے ہیں کہ یہ ایک نہ ایک در ختم ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے مگر جو دین کی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے گا وہ صحابہ کی محبت میں اپنے آپ کو جو حضور علیہ السلام کے عشق میں غوطہ زنی کرے گا وہ گویا کہ ایسے اجالے میں ہوگا ایسے رنگ میں رنگا ہوگا کہ دنیا کی کوئی دنیا کا کوئی رنگ نہ اس کے ظاہر پر چڑے گا نہ اس کے فاطن پر چڑے گا اور اللہ رب العزت کیاں فرماتا ہے وَمَنْ اَحْسَلَ مِنَ اللَّهِ سِلْغَا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں اپنے دل پر ہمیں حکم دیا گیا ایمان کا رنگ چڑھائیں حامالِ صالحہ کا رنگ چڑھائیں عبادت کا رنگ جائیں جب کسی کا دل گناہ سے کالا ہو جاتا ہے تو استقبال کر کے وہ اپنے دل کو اس طرح سے ساف کرتا ہے جس طرح سے میلے بدن کو ہم اور آپ پانی سے ساف کرتا ہے تو بدن میلہ ہو جائے تو پانی اسے ساف کرتا ہے دل اگر میلہ ہو جائے تو توبہ و استقبال کے پانی سے اسے ساف کرتا ہے وہ آئینے کی طرح چمک دے گا دل میں کفر چھپا ہے کلمہ پڑھو جیسے ہی کلمہ کا نور اس کے سیدھے میں آئے گا کفر کا رنگ ختم ہو جائے گا شرک اور بھد پرستی کا رنگ اتر جائے گا اور پھر عبادت کرو عبادت کے رنگ سے اس دل میں اور نورانیت آئے گی اور لطف آئے گا آگے اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ اے مسلمانوں تم سم سے کہو کہ ہم صرف اور صرف اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں عابد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں حضور گانی دین فرماتے ہیں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ عابد وہ ہے جو اللہ کو معبور سمجھ کر اس کی رضا اور اس کی خوشی کے لئے عبادت کریں اور اس کی عبادت میں دکھاوا اور ریاکاری نہ آئے ہم مسلمان ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم رب کی بارگا میں چھوکیں عبادت کریں تو صرف اور صرف اسی کے لئے کریں ضبور یہ داود علیہ السلام کو اللہ نے دیتی ایک کتاب اس کتاب میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جنت میں جانے کے لئے اور جنہم سے بچنے کے لئے عبادت کرتا ہے اس نے بڑا ظالم کون ہے جو جنت میں جانے کے لئے اور جہنم سے بچنے کے لئے عبادت کرتا ہے اب یہاں پر حضور گانے دن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جہنم اور جنت کو پیدا ہی نہ کرتا تو اس کا مطلب انسان عبادت نہیں کرتا انسان اپنے رب کو معبود نہیں سمجھتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی عبادت جنت میں جانے کی نیت سے اور جہنم سے بجنے کی نیت سے نہ کرو بلکہ اس لیے کرو کہ میرا مولا راسی ہو جائے جب وہ تم کو مل جائے گا جنت خود بخود میں مل جائے گا جب وہ راسی ہو جائے گا تو دنیا و آخرت کی ہر نعمت ہر خوشحالی ہر کامیابی اللہ تمہارے مقدر کرلے دے تو ہمیں عبادت کرنے چاہیے تو اس کی رضا کیلئے حضور کرلے اب یہاں رنگ پر بات چلی تو میں آپ کو کچھ باتیں اور بتا کر اپنی بات کو میں مکمل کروں کہ اللہ رب العزت نے کتنے رنگ پیدا فرمائے جس کو ہم انگلیس زمان میں کلر بھی دیتے ہیں اور یہ رنگ آج پوری دنیا میں کس طرح سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے تقریباً بارہ کلر بارہ رنگ ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائے اب ان بارہ رنگوں میں ملابت کر کے اور بھی کئی رنگ تیار کیے مگر اصلی اور حقیقی رنگ ان بارہ ہیں جسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اسی طرح سے ہم لباس پہنٹے ہیں بہت سارے لوگ کپڑے پہنٹے ہیں ہر طرح کی کپڑے پہنٹے ہیں ہر رنگ کی کپڑے پہنٹے ہیں سب کی اپنی اپنی چوئیز ہوتی ہے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے آؤ دیکھو حضور علیہ السلام کو کون سا رنگ پسند ہے کون سا کلر حضور علیہ السلام سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے ہیں ویسے حضور علیہ السلام تو تسلیم نے کئی رنگوں کی کپڑے پہنٹے ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی رنگ پسند تھا تو وہ سفید کلر تھا اور آپ سفید کپڑا سب سے زیادہ پہنا بھی کرتے تھے اور تاریم بھی کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ لوگوں سفید کپڑا پہلو اور اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں دفناو کیونکہ یہ فرشتوں کا رباس ہے یعنی فرشتے بھی سفید رنگ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ نبی نے پسند کر لیا کسی لیے مردوں کو دفنایا جاتا ہے تو کسی اور کلر کی کپڑے میں نہیں بلکہ سفید کلر میں سفید رنگ میں اور اس کپڑے میں دفنائے جاتا ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر سفید کلر کا کپڑا نہ ملے تو کسی اور رنگ کے کپڑے میں مردے کو دفنانا دلست ہے لیکن سفید رنگ میں سفید کلر میں مردوں کو دفنانا یہ سنتِ مصطفیٰ ہے پر حضور نے فرمایا بھی سب سے زیادہ پسند اگر کوئی کلر تھا تو سفید تھا اور تاریخ بھی اگر کیئے حضور نے تو سفید نہیں کی اس لیے کہ سفید وہ کلر ہے یہ وہ ایسا کلر ہے کی جس طرح کبھی آدمی پہن لے بورا ہو کانا ہو لمبا ہو ناٹا ہو کیسا بھی ہو سفید کلر کا کپڑا اگر وہ پہن لے گا تو وہ کپڑا اس کی شخصیت کو نکھار دے گا اس کے چہرے پر اس کے جسد پر سوٹ بھی کرے گا اور کھلے گا بھی کیونکہ میرے نبی نے اسے پسند کرنایا اب آئین میں آپ لوگ کچھ باتیں بتاؤں رہے گا بلودانے دیر فرماتے ہیں کہ پیلا رنگ یہ خوشی پیدا کرتا ہے پیلا کلر یلو کلر پیلا رنگ یہ خوشی پیدا کرتا ہے یہ تفسیریں نہیں کی جلد اول صفحہ نمبر چار سو تیس پر کہ پوری تفسیریاں بیان کی گئی ہے میں بہت جلدی جلدی آپ کو بتا دوں کہ پیلا کلر خوشی پیدا کرتا ہے اور غموں کو دور کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ غموں کو دور کرتا ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایتیں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ انشاءاللہ رنج سے تکلیف سے غم سے ہمیشہ کیلئے نجات پا جائے گا کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز یہ مذرگوں کا قول ہے پیلے رنگ کا جو جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ کیلئے رنج اور غم سے نجات پا جائے گا اسی طرح صدرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز اور دیگر بزرگوں نے کالے رنگ کا جوتا پہنے سے منع فرمائے گا کالے رنگ کا جوتا پہنے سے منع فرمائے گا کیوں؟ کیونکہ اس سے رنج و غم پیدا ہوتا ہے اس سے رنج و غم کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے منع ہے صحابہ کرام نے اسے منع فرمایا اور پھر آقا نے فرمایا جو کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ ہی ہدایت پا جائے گا تو حضور نے جو کیا وہ بھی سنت صحابہ نے جو کیا وہ سنت صحابہ ہے تو صحابہ کرام میں صدرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر بزرگانے دن فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا چندہ نہ پہنے ہو اس سے رنج اور غم پیدا ہو جائے ہیں اسی طرح سے پانچ رنگ ایسے ہیں جس کی الگ الگ خاصیتیں ہیں الگ الگ تاثیر ہیں الگ الگ اس کے فائدے ہیں پانچ رنگ ایسے ہیں جس کی تاثیر الگ الگ ہے جس میں سے ایک ہے لال کلگ، سرخ کلگ، اور ایک ہے زرد یعنی پیلا کلگ تیسرا ہے سفید، اور چودہ ہے ہرا، اور پانچوا ہے کالا، سیاہ یہ پانچ کلر ایسے ہیں کہ ان پانچ رنگوں کے الگ الگ پائدے ہیں الگ الگ تاثیر ہیں سنیے وہ تاثیر کیا ہے لال میں جمال ہے یعنی سرد کلر میں خوشت ہے جمال ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ اکثر خواتین لال کلر کو سرد کلر کو پسند کر دیں اور پسند کرنا بھی چاہیے کیونکہ جمال ہے خوبصورتی ہے اس میں پیلا کلر یہ خوشی ہے، خوشی کے علاوہ جیسے خوشی آتی ہے دل و نماغ کو سکون ملتا ہے اور ہرا کلر اس سے بزرگی آتی ہے ہرے کلر سے بزرگی آتی ہے اور سپیر کلر سے افضلیت آتی ہے یعنی انسان اگر سپیر کلر پہن لے تو اس کے سٹیٹس میں اس کے جسم میں ایک الگ طرح کی افضلیت آتی ہے الگ طرح کی کالٹی اور ایک الگ طرح کا نکھار پیدا ہوتا ہے یعنی اگر دیکھا جائیں پانچ کلروں میں اول درجہ کا اگر کوئی رنگ ہے، کلر ہے تو وہ سپیر ہے آگے فرمایا گیا کہ کالا کلر اس کے اندر دہشت ہے، رنج ہے اور در ہے کیا ہے؟ در ہے یہ تفسیرِ عزیزی میں تفسیرِ عزیزی میں ان پانچ رنگوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے اب یہ نہ سمجھیں کہ ہر تعلیم چیز ملی ہوتی ہے کیونکہ خانہِ کعبہ کا بیناب بھی کالا ہے اب یہ نہ سمجھیں کہ ہر کالی چیز بلی ہوتی ہے ہاں، بلکہ سیاہ یعنی کالا جوتا پہننا بہتر نہیں ہے منع کیا گیا ہے، اب اگر کوئی جوتا ملنی نہیں رہا ہے تو بحالتِ بجگوی آپ لے سکتے ہیں لیکن آج تو ہر جگہ ہے دکانے مل سکتا ہے، دوسرے کلر کا بھی دوسرے رنگ کا کالا جوتا، سیاہ جوتا پہننے سے منع کیا گیا ہے، بہتر نہیں ہے لیکن جو موزہ ہوتا ہے وہ کالا پہننا چاہیتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالے کلر کا موزہ پہننا چاہیتا ہے ہمارے نبی کی سنت ہے یہ لوگ سفید موزہ پہنتے ہیں، بلو موزہ پہنتے ہیں ہمارے نبی کیونکہ کالا پہننا چاہیتا ہے، لیکن انہیں کالا پہننا چاہیتا ہے کیونکہ کالا موزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پہن رہا ہے اسی طرح سے امامہ شریف یہ بھی کالا کلر کا حضور نے پہنا ہے پتہ مکہ ہوا تھا، جب مکہ شریف میں آپ داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے سر مبارک پر کالا رنگ کا امامہ شریف تھا لیکن پھر میں آپ کو ایک کہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے کالی رنگ کا پہنا ہے، اور بھی زافرانی رنگ کا بھی پہنا ہے، ہرے رنگ کا بھی پہنا ہے لیکن پسند اگر آپ کو کوئی تھا اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کرتے تھے وہ سفید رنگ کیا کرتے تھے آگے بتایا گیا کہ فرعون یہ دشمن خدا تھا، یہ لال کلر کا، سرخ کلر کا موزہ پہنا کرتا تھا سمجھے ہیں، سرخ کلر، لال کلر کا موزہ پہنا کرتا تھا، کون؟ فرعون، حامان، یہ بھی جو ہے، انسان بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ سفید کلر کا موزہ پہنا کرتا تھا حامان، شدار، یہ سب ایک ہی کے ٹھیکلی کی لوگ ہیں، تو حامان سفید رنگ کا پہنا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ یعنی کالے رنگ کا موزہ پہنا بھی اب سے پتھن گئی جب اور رہی بات لباس پہننے کی تو مردوں کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے سفید رنگ کا لباس پہنیں اور خواتین کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہے جو اچھا لگے کیونکہ عورت جب تک زینت نہیں کرے گی اپنے آپ کا بنا اور سنگار کا احتمام نہیں کرے گی تو شوہر کا دن اس کی طرح مائل نہیں ہوگا تو خواتین کو ہر طرح کے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا طرح کیا نہیں، ہر طرح کے رنگ کا، ڈیزائن کا نہیں، رنگ کا اور مردوں کو جتنا ہو سکے سفید یا پھر سفید سے ملتا جھلتا لباس پہننے کا حکم دیا گیا تو ایک کلپ کی خاصیتی تھی جو میں نے آپ کو بتائی کیونکہ اللہ نے آیت نمبر 138 میں یہی فرمایا سبغت اللہ، اللہ ہی کا رنگ ہے اس سے بہتر کسی کا رنگ ہے وَمَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اور اللہ کی بہتر سے کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ سوال کر رہا ہے بندوں سے میرے بندوں بتاؤ کیا اللہ کی رنگ سے بھی کسی کا رنگ بہتر ہے؟ آپ کہیں گے ہم کہیں گے مولا جس رنگ میں تُنہے رنگ دیا ہے اس رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہو ہی نہیں سکتا اب جب آپ نے اور ہم نے اقرار کر لیا کہ تیرا ہی رنگ سب سے بہتر ہے تب اللہ فرماتا ہے وَرْنَا خُنْ لَهُوا بِدُورِ پھر تم میری عبادت کرو پھر ہم کہیں گے مولا ہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا لباس پہنا ہے اس طرح ہم لباس پہنے تو انشاءاللہ جسم بھی ڈھکے گا خونصور دلی آئے گی حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا حضور کی سنت پر بھی عمل ہوگا اور صواب بھی ہمیں انشاءاللہ عطا کیا جائے گا اللہ کی باردہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ